ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذللہ ومن یذلل فلاہ دیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہدو ان محمد ان عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہ وصحابی و بارک وسلم اما بعد واجب الاحترام سامین کرام خطبہ جمع واسطے بہت سارے مضمون زیند گردش کر رہے اور سارے اندھا حق ہے اگر اندھا بیان ہوئے اونا چو کسے نو نظر انداز نہیں کیتا جا سکتا اس تو تھوڑا تھوڑا بیان سارے اندھا باتان دا ہونا جنانچو سارے اندھا پہلی بات یوم اعداد دی ہے اے خطبے تے بیان تو پہلے ہیں اپنے ساتھی نہیں دوستے اگر مسجد چوڑا رات نکلے آدھے دو مرگی ادھا رات جا رہا تھی اور اونا دعا نے آکھا کہ دو سال دے اندر اندر مرگ تباہ ہو جانا تو سانو خوشی ہوگی کہ ساڑے وڈے جڑے تھی نا جو بندی عالم وہ پہلے یہاں سے اسی بھی ملک نہیں بنا چاہی جا تو محمد علی جنان نے آکی تب ایسی بکواس کی چیزی وہ اندھا بیان نہیں میں کر سکتا اس پاروں یہاں جہاں قداران ملت اور ملک دے دشمن جڑے نا اس ملک دے اندر رہ رہے ایسے تاؤن دے سمجھو کیڑے ہیں کہ جنان تو اللہ تعالی پناہ دے اور انہیں یہ سادسان تو ملک نو محفوظ رکھے دنیا دی دوسری قومہ واسطے میرے پروازیز ہو آزادی ایک بنیابی معاملہ ہے کہ پران قوم نو کر دیو تو اپنی حکومت منا دیو تو یاشین کرو مسلمان دے نزدی کا آزادی اقیدہ توحید دت کا دا اسی مسلمان ہی نہیں رہ سکتے گر ساڑے اپنے آزاد ملک نو ایسے گرنوں پر لے بڑھنا قائد آزاد نے کیا اقیدہ مسلمان نے انہوں کیا کہا ذہن جو بٹھاؤ کہ لا الہ 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 کی مفہوم ہے کہ کوئی حکومت نہ کرے کسی سے سوائے اللہ موت کا پیغام ہر نوہ غلامی کے لیے نہیں کوئی فکورو خاکانے فقیرے نہیں دیکھ کے نہ بینہ نامرادہ پاکستان کی چیزتہ جنہ نے باگڑا سبھائی کیوں ملک نے دشمن ہوگا جی اس کشتی نو تباہ کرنا چاہوں دے جیدے جیسی بچے بیٹھیں پوری دنیا جیسے مسلمان یہ نگاہ ہیں یہ ایک طاقت پاکستان دلائے مسلمان دلائے کلہ ہے یہ دے بارت بدگوئی اور بڑھیاں نیتاں یہ دین نہ دشمنی مسلمان دلائے غیران دی غلامی کیا اپنے دی غلامی ساتھتے حرام ہے ایک کیوں ساتھتے حاکم بنائے ہیں کہ اپنے قانون چلاؤں دے مسلمان صرف ایک حاکم دا متیر فرمان بردار اللہ اللہ تو اس وعہ سے حکم بنی ہے کہ قرآن انہوں تحاک میرے تاغوت آنا ہے کہ لوگ اپنی حد تو بڑھ کے بندے ہی خدا بنو بیٹھے اور بندے ہی حکومت کر رہے پا ہے موت کا پیغام ہر نوع غلامی کیلئے قرآن کی ہے ہر غلامی باسطے موت کا پیغام ہے آیا یہ اس لئے کہ دنیا جن نے آقا بنائنا اور سارے ہی بم مار دے گئے اس کتاب نے کیوں سمجھ دے یہ مسئلہ مسائل کی کتاب ہے یہ دنیا سے آزادی کا پیغام ہے نے کوئی فکفور و خاکان فقیر رہنسی یہ تھے نہ کوئی فٹ پاک تے رہے نہ پکھا مردہ دے نہ کوئی شانسائی کردہ سب دا حاکم اللہ ہم دا وہی رہیت ہے اور اللہ تو یہ طرف ہم حکومت ذمہ دار ہوندی کہ لوگاں دی خبر رہے دیستو آزادی پہلا کافران تو جان تھوڑا ہوگے کہ قرآن تے عمل کرنے تو یہ مجاشتہ دے تغاؤ گی کریئے یا نہ کریئے بات چاہ پس ہی خدا نے حساب دوں گے پہلا نام رضا تسلط ختم ہو گا سانوں موقع ملو گا دین کے عمل کرسکے دیستو آزادی دین دے نکتہ نظرنا قرآن کے عمل اور سمجھو جی توحید ہے وہ دے پورا ہوندہ کے مظہرہ اگر ملک آزاد نہیں ہے سارے دنہوں ہلا گئے ہیں گوڑیاں پھڑ کے نہ بہنے کوئی بھی جاگ دے نہ ہلا گئے ہیں کہوں نے تھا سیر نیاں کر کے بے گئے ہونک بے گئے گھلکہ بھی سننی اگران دے لوگ دے میرے خطبہ دے جر ورد دے پہلا ہی سرہا کر لیں دے ہوشنا بیا کرو خطبہ کو بخیر ہے بھی میں بہت نمان تو سن جاندے تو دین دے مطابق آزادی لا الہ الا اللہ دے اکتقاضہ کہ کوئی حاکم نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ دے یہ پہلا خیران دی غلامی دے خاتمہ کافرنا مسلط ہوتے ہیں جنت سے انہوں نے اپنے دین سے عملی نہ کرنے ملک اپنے ہندی غلامی دے خاتمہ کہ ساڑے چاہے کوئی لوگ سرمایہ دار داگیر دار ملک دی باغ دور سنبھالان تو کافران رہی کانون چرون دے رہے ہیں کہ ایک بے ایمان تو جان چھوٹی دے جہرے ہتھا آگا اور پھر اپنے آبتوں میں آزادی ہے کہ کوئی آدمی اپنی من مرضی نہیں کر سکتا نفسی خواہشات دا غلام نہیں ہو سکتا اللہ دا فرما مردار ہوں لا یومن آہدکم حتی کون حواہو تب علماء دیتا ہے قمر خدا علیہ السلام ورموند ہے کوئی مومنی ہندہ جت کو اپنیاں مرضییں چھٹکے اس شہد مطیعت نہیں ہو جاندہ جلی میں رب کو لیکن اے تین غلامیاں ختم ہوں گیاں اس نے آزادی دا سورج تکو صحیح ایمان ہے چاہتا ہے اتنے ملک ہوگا انگریزان تو جان چھوٹ گیا الحمدللہ دوبارہ جڑے ہیں وہ سکھ ہندو آجان اے اونا دی آراد ہے اے اونا چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے کہ سکھاں چاہتا ہے انہوں کی یہاں دے ہو تو اسے ملک ہو سکتا ہے کیوں پاکستانی دنی بیٹھے نہیں ہے ملک چھنگا رکھے اوہاں ترے جو ہوتے کئی مسلمان لڑکی ہیں انہوں نے کابو ہونے بھی جہدے ہو جا کروں حرامیوں تو اسی اس نعمت دینا شکری کر دی غیران دی غلامی تو آزاد دی پھر اپنے ہمیں کم بھی آزاد ہونا ہے اے وی جڑے ہیں نا بندی بن کے دے رسول اللہ دے امسی خواہ کے اپنا قانون چلاؤں دے اے وی تاغوت بلکل شیطان دے جانٹا ہے جدن انہوں سے تختہ اٹھا دے ہوگا اور دین نافذ کرنے لے حکومت سے بین گے او دن دوسری آزاد دی ہوگا اور پھر ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس دی خاص دی پیروی نہیں کرسکا اللہ دے فرمان دی اطاعت اے تین غلامیاں تو آزاد ہو کے پھر اس نہیں کہہ سکنے کہ بہون لا الہ الا اللہ سوائے اللہ جہاں کوئی حاکم نہیں ساڑا اس تو غلامی تو آزاد دی انہوں نے من سمجھو ارے لی میں جانوں سارے انہوں کہوں گا کہ ناشکر علیہ السان فراموش مسلم دیگی جڑے اللہ انہوں نے موک کارے کرے جڑے انہوں نے موزوزی صاحب نے پاکستانی مخارفت کی جئی تو آرے پر لے ہیں چیز تسی دنیا نے منوائی نہیں سکتے کہ کیوں سی ہندوان تو علیہ دا علاقہ جو نے آج تک نہیں تسی منوائی سکتے تو ہڑی گھلی کو تسی دنیا نے یہ گھلان کرتے جو سیٹانی دیندے پر لوگ آنڈے یار بچے رہ کے سیٹان لے پڑھو کتنا مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمہ موزی صاحب نے کہ آپ پائی انہوں جو مرضی ہوگا میں دین دے مطابقہ نام تسی مسلمانی نہیں رہ سکتے جہر تک تو آزاد علاقہ نہیں تسی کتھے قرآن حدیث تراؤ گے جہر تاری اپنی ریاست نہیں ان پڑھو جہ تو پتا لگے دین کے تنگ کردہ ساں ان کے آزادی چاہو خدا دا نامنا زمان جھار بندے تک اس کتاب پچھاؤ خرید کے جو لوگانو تاکہ جو فترہ پیدا ہو رہے اب نہیں تو سینڈی گھڑی لوڑ میں خبیصہ نوسم دہاد ہے بہت تودہ اسلام ہی خطر ہے چاہر تودہ اپنا آزاد ملک نہیں کہا چھے قرآن حدیث تراؤ ہونا جو فتر تسی غیران دے قرآن میں آزادی مسلمان کا دینی مطابق اس تو اگلی گلے ہے دوسرا نمبر کہ میں تو آرے سامنے عادت بے خلافہ رمار لے کے بیٹھا اگے میں رمار نہیں لیں جا گرمی میں ہے مگر میں رمار لے کیونکہ میرے پائی ماسٹر عابض صاحب عمرت و آپ سلام لے اور انہیں ہوں جائیں میں نے توفیلت اور غمال جتا ہے کہ میں ہوا کیا تسی پہن کے بین میں تو آرے سامنے صاحب آنا کہ مکہ اور مدینہ کیے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے دین کی ہے اسلام کی خلاصہ ہی نہیں ہے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے اللہ کے رسول بھی محبت جسنا بجھے واقع میں ہوتا اس واقع سے بھی نہیں سننا چھوں گا میرے سامنے نہ کوئی کورے ایمان پیش کرے نہ کوئی کورے صاحبی پیش کرے سارے میرے سر جہاں جہاں مغرومتی رسول اللہ کے غلام ہے دین اللہ کے رسول اللہ بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ایک کی پیار ہے ایک کی محبت ہے کہ صاحب ایرے تیت ہے انہی انہی محبت ہونی ہے کسی نہ جنہی رسول اللہ کے قریب ہو گا جنہی پرہ ہٹ گیا انہی پائی ساد لیو کچھ بھی نہیں لگتا اسی رسول اللہ دی امت نے کسی ہور دی امت نہیں اس پاروں عرب شاعر نے جو کیا بے نجد چون آدمی آیا نجد ہو علاقہ جو تھے لیلہ ہوئی ہے مجنون وہ دی محبت ہویا تو لیلہ مجنون دی گلت ہے ہمیں درمیان چاہتے ہیں گلت محبت ہی ایک محبوب ہونا چاہتا وہ دی محبت دلتے ہیں شاعر آنڈا میرے کپڑے سنکے دیکھو گا میرے کپڑے سنکے دیکھو گا میرے کپڑے ہیں جو میں نجدی ہیں خوش موائے اس پاروں پر تاہتا تھا تو میں اس شہر جو آیا جی تھے میرا محبو پرینڈا اللہ دی رسول اللہ علیہ السلام خواہ کے یسر باست دو آلم خوش تراث ایک انک شہر ایک آنڈا دل بڑا مدینہ شریف دی بٹی دو جہان تو بہتر اس شہر نالا بھی کیسے ہونا چاہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلامی ممبر سی حضورت تقریب فرمو دے سی آپ دی کبر پاک جبریل ہو چلتر دا سی اس تو مکہ مدینہ اگر کوئی جاندار ہو تو آکے توفہ دین دا دی کہ انہوں نے اس کابل ہے انہوں نے اپنے گارچ رکھی اللہ رسول اللہ علیہ السلامی محبت کہ ہر کوئی دین نہیں سارے دین بھی جڑے ابھی محبت پیدا ہو دے حکمت عمل آپ پہ آسان ہو جنہا یہ دے چینہ زور ہے سنتے بھی عمل ہندہ دے فرزان دے محبت آپ کھچکے کروں دی شاد باش ایش خوش سو دھائے ما اے طبیب جملہ اللہ دھائے ما سارے روکتے جنہان دے دی شایفت نہیں جاندی یاو نہیں جاندی